سچین پائلٹ راستان کے اپمکھ منتری بنے ہیں اور ان کے اپمکھ منتری بننے کی خوشی میں ٹونک میں جشتگاں ماہول ہیں اکبر خان شاید سب سے زیادہ خوش ہے اور ہو بھی کیوں نہ ہو اکبر خان ہے سچین کے سب سے بڑے فین سب سے بڑے پرشن شک جبراہ فین اکبر خان ریل لاو سنگر سمیتی کے جو ہے جوڑے ہوئے کاری کرتا ہیں نیتا ہیں اور سیوجک ہیں اور ان کی دیوان کی اس بات کو درشاہ تھی کہ سچین پائلٹ جب سے آئے ہیں تو سچین کے لیے وہ جگہ جگہ نجر آتے ہیں سچین سے بات کرتے ہیں سچین کو اپنی بات کہتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں سچین کی ہر بات پر کیونکہ سچین نے وعدہ کیا ہے کہ میں ٹونک میں ریل لاکر رہوں گا اکبر خان کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں رہتا جب اکبر خان کو سچین پائلٹ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اپنا کام کرتے رہو اور اسی بات کا پرمان ٹاک کے چناؤں کے اندر سچین پائلیٹ نے جب ٹاک سے نامنکن پھرا تو کئی بار دیکھنے کو ملا جب اکبر خان جو ہے سچین پائلیٹ کیلئی جو ہے جگہ جگہ جو ہے پرچار کرتے نظر آئے ان کا سواگت کا نظر آئے اور سب سے بڑی بات دیکھنے کی یہ رہی کہ سچین پائلیٹ نے بھی جو ہے اکبر خان کا دل کھول کر سواگت کیا جہاں اکبر خان نظر آئے اکبر خان کے جے کارے جو ہے جگہ جگہ سنائی دیتے تھے کہ سچین پائلیٹ جندہ باد سچین پائلیٹ اکبر خان سے ملنے کے لیے سچین پائلیٹ نے کبھی وقت نہیں دیکھا انہیں رات میں اپنے آن پلا کر بھی بات کری کیونکہ جس طرح کی کارش علیہ اکبر خان کی دیکھنے کا آئی ہے واقعی اکبر خان نے دل کھول کر کام کیا شاید اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب سچین سے پہلی بار اکبر خان ملے تو انہوں نے سچین سے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ ہمیں ٹوک کو ریل دے دیجئے ہم اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں اور سچین پائلیٹ نے انہیں یہی کہا تھا کہ جو مجھ سے ہوگی جو مجھ سے بن پڑے گی وہ میں کروں گا اور سچین پائلیٹ نے اس کے بعد چناؤ کے اندر ریل کو جو ہے ایک وعدے کے روپ میں لیا اور جنتہ سے ایک وعدہ کیا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ جب وہ اجمیر کے اندر سانسز رہتے ہوئے ایک ہوائیہ ڈالا سکتے ہیں تو ریل کیا بڑی بات ہے وقت کے اب سے پوری کوشش کریں گے اور اب ہم خوش ہیں کہ ان کے سچین پائلیٹ جو ہے راستان کے ایک مکھے منتری بچ چکے ہیں تو ریل کا ہمنا اب ساکار ہونے کو ہے جیت حاصل کی تھی اور آج مکھے منتری کے پت کے اوپر ان کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا ہے جو ہمارے ٹوک کے لیے اور رائیستان کے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اس لیے پورے ٹوک کے اندر جیشن منایا جا رہا ہے اور ٹوک بنام سوا میں زیادہ خوشی اس لیے ہیں کہ ڈپٹی سی ایم بننے کی وجہ سے یہاں پر جو ریل کا سپنا عدورہ تھا وہ ریل کا سپنا پورا ہوگا اور جلدی ریل کا کاریے شروع ہوگا اور ٹوک میں وکاس کی گنگا بہے گی بلکہ ٹوک میں نہیں پورے رائیستان میں جو ہے وکاس کی گنگا بہے گی سچین پائلیٹ ایک گدہ ون نیتا ہے ایک یوہ نیتا ہے انہوں میں جو یہ وہ پبلک کے ہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر جو سمجھیاں ہیں پورے رائیستان کے اندر چاہے وہ کسانوں سے سمجھ دی تو چاہے وہ بے روزگاروں سے سمجھ دی تو ان سبوں کا وہ کام کریں گے اور ہم آج رائیستان کے مکھی مندری پتے اوپر اچھو گیلو جی کو بھی بہت بہت مبالک بات دینا چاہتے ہیں اور امید جاگی ہے کہ اس رائیستان کے دو شہر سچین پائلیٹ شہر اور گیلو ساپ شہر دو شہر مل کر اس رائیستان کا بھرہ کریں گے رائیستان کے اندر جوورداز وقاس کریں گے اور ٹوک میں جو سپنوں کا ساکر کا اس ریل کا سپنا ساکر کریں گے یہاں کسانوں کو خوش آج کریں گے رائیلٹ کے آنے پر کیسے سوابت کیا جائے گا سچین پائلیٹ جب ٹوک کے اندر آئیں گے جس طریقے سے ایتیہاسی جیت ہوئی ہے اس طریقے سے یہاں کی جنتا اور ریل لاو سنگر سمیتھی اور پورے لوگ ان کے لئے پرند فاورے بچھا دیں گے اور ایتیہاسی سواگت کیا جائے گا اور ٹوک کے لوگ ان کا ٹوک آنے کا انتجار کر رہے ہیں ان کو گودیوں میں اٹھانے کا انتجار کر رہے ہیں اپنے سارے جو سپنے من کے اندر تھے ان سپنوں کو مہار لانے کا انتجار کر رہے ہیں